تمہاری رمگین صورت دیکھتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے تم نے بھی تو مجھے بولنے سے نہیں روکا اگر تمہارا حسن تمہاری سفارش نہ کرتا تو تمہیں اب تک سخت فضا دی جا چکی ہوگی کہاں سے آئے ہیں یہ جھنکے تمہارے کھلے بالوں میں کیوں وٹکے ہوئے ہیں یہ جھنکے پاکستان میں جن فنکاروں کے فلمی کیریئر انتہائی قابلے رشک رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نام اداکار علیہ الدین کا تھا ایک ایکسٹر اور معاون اداکار سے چھوٹی کے ویلن شمار ہوئے پھر مرکزی کرداروں سے ہوتے ہوئے ہیرو بننے کا عزاز بھی حاصل کیا تاریخی سماجی اور اصلاحی فلموں میں باری برکم سے ہلکے پل کے کامیڈی رول تک کیے بیق وقت ہیرو ویلن کیریکٹر ایکٹر اور کامیڈین کے روپ میں نظر آنے والے پہلے پنکار تھے ساٹھ کا اشرہ تھا علیہ الدین کے نام تھا جس فلم میں ہوتے اس فلم میں باقی اداکاروں کی حصیت سانوی ہو جاتی تھی ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہونے والے علیہ الدین بٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں گانے کا شوق تھا اور اسی دن میں وہ اپنی جنم بومی راولپنڈی سے بومبائی چلے گئے تھے وہاں فلم نے گلوکاری بھی کی اور اداکاری بھی لیکن کامیابی سے محروم رہے سنجوگ 1943 نامی فلم ان کی پہلی فلم بتائی جاتی ہے لیکن دلیب کمار سائب کی سپر ہیٹ فلم میلہ 1943 میں معاون اداکار کے طور پر کردار نگاری زیادہ نمائی رہی اس فلم میں علیہ الدین نے نرگس کے باپ کا کردار ادا کیا تھا قیام پاکستان کے بعد علیہ الدین کی پہلی فلم پیرے 1949 تھی جس میں وہ ایک روائی تھی ویلن تھے یہ پاکستان کی پہلی سپر ہیٹ ناغماتی فلم تھی جو مسلسل چہ ماہ تک لاہور میں چلتی رہی اس فلم نے پاکستان کی پہلی سلور جبلی فلم ہونے کا عزاز حاصل کیا مجھے جا نہیں چاہیے مجھے مال چاہیے مجھا کے لئے جاکو سو میرا مال دروا دیجئے میں سب کو ایک ایک دنائے نام دوں گا 40 کے عشرے کی سلور جبلی فلم 70 کے عشرے کی ڈائیمنڈ جبلی فلم کے برابر ہوتی تھی نیٹ پر جو سب سے پرانی پاکستانی فلم موجود ہے وہ ایک نغمہ بار پنجابی فلم لارے 1950 ہے جس میں وہ ایک روائی تھی ویلن کے طور پر نظر آتے ہیں اسی سال اردو فلم دو آنسو 1950 نے پہلی سلور جبلی اردو فلم ہونے کا عزاز حاصل کیا اس فلم کے ہیرو سنتوش کمار پر جو پہلا فلمی گیت اس دل کو اپنا گر سمجھو فلم آئے گیا وہ علاودین کے گائی ہوئے آدھے درجن فلمی گیتوں میں ایک تھا فلموں میں ایک روائی تھی ویلن کے طور پر نظر آئے لیکن اس دور کی ایک فلم آس پاس 1954 میں ان کی کردار نگاری نے فلم ہلکوں کو چونکا دیا تھا اور انہیں مرکزی کرداروں میں کاسٹ کیا جانے لگا فلم کرتار سنگھ 1969 کے لافانی ٹائٹل رول نے علاودین کو فلموں کی ضرورت بنا دیا تھا فلم سلمہ 1960 میں پہلی بار سکھنڈ ہیرو کے طور پر نظر آئے اور پھر مرکزی کرداروں کی لائن لگ گئی فلم مہتاب 1962 نے انہیں عوامی اداکار بنا دیا خیر سحیر صاحب کو بلا کر ان سے مادت کر لیں فلم تیس مار خان 1963 میں پہلی بار ایک سولو ہیرو کے طور پر کامیڈی کردار میں نظر آئے پھر اس سلسلے کی کئی فلموں میں کام کیا جن میں پن نیخان 1965 ایک بہت بڑی فلم تھی جس میں ان کا سٹائل بہت سے نوجوانوں کو کاپی کرتے ہوئے دیکھا گیا دلدہ جان 1967 اس سلسلے کی ایک بہت بڑی نغماتی فلم تھی چشمے کے اس پار کالے پچھر سے گزر کر آگے علاودین کی ہیرو شپ کا دور فلم بولے شاہ 1970 پر ختم ہوا علاودین نے تاریخی کرداروں میں بڑا متاثر کیا فلم شہید 1962 میں ایک عرب شیخ فلم فرنگی 1964 میں ایک باغی درویش فلم نظام لوہار 1966 میں ایک ڈاکو فلم زرقہ 1979 میں ایک فلسطینی مجاہد لیڈر اور فلم یہ امن 1971 میں ایک کشمیری حریت پسند کے روپ میں زبردست کردار نگاری کی علاودین پر سب سے ویادہ مسعود رانہ اور احمد رشتی کے گائیدنگیت فلم آئے گئے احمد رشتی کا سب سے یادگار گیت فلم مہتاب 1963 میں گول گپے والا آیا تھا جس کے بول حزین قادری نے لکھے تھے اور موسیقی منظور اشرف کی تھی مسعود رانہ کے ساتھ ان کا پہلا ساتھ فلم ایک ہی جور 1965 میں ہوا تھا حزین قادری گی کے لکھے ہوئے بول اور ماسٹر عبداللہ کی دن میں یہ دلکش گیت تھا لیکن فلم میں دیکھ کر بڑی مایوس ہی ہوئی تھی کیونکہ علاودین گیت فلم آنے کا حق ادا نہیں کر سکے علاودین پر محسود رانہ کا جو سب سے یادگار ترین گیت فلم آئے گیا تھا وہ ہی دائدکار اقبال شہ ساتھ کی شہکار فلم بدنام 1966 میں تھا کوئی ساتھ دے کے نہ ساتھ دے یہ سفر اکیلے ہی کٹ لے ہم بھی مسافر تم بھی مسافر کون کسی کا ہوئے اس فلم میں علاودین کی کردارنگاری ضرب المثل بن گئی تھی جس نے انہیں ایک لیجن کا مقام دے دیا تھا اوڈو فلم میں اگر کسی فلم کے مقالم عوامی سطح پر مقبول ہوئے تھے تو وہ اس فلم کے تھے جنہیں ریاض شاہد نے لکھا تھا کہاں سے آئے ہیں یہ جم کے کیا کہہ رہے ہیں یہ جم کے کہاں سے آئے ہیں یہ جم کے تمہارے کھلے بالوں میں کیوں اٹھکے ہوئے ہیں یہ جم کے اس فلم میں گلوکارا سوریہ ملتانکر کی غزل بڑے بے مروت ہے یہ حسن والے بھی شامل کی گئی تھی جو نبیلہ پر فلم آئی گئی بتائے جاتے کہ محض اس غزل کی ریالٹی سے پوری فلم کے اخراجات نکل آئے تھے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا بڑے بے مروت یاد رہے کہ فلم بدنا 1966 کو روس کی سترہ مختلف زبانوں میں ڈپ کر کے نماش کیلئے پیش کیا گیا تھا اور روح یہ فلم بہت پسند کی گئی تھی ریاض شاہد ہی کہ فلم مسٹر اللہ دتا 1966 کا ٹائٹل رول بھی علاودین نے کیا تھا اور ان پر مسعودرانے کے دو گیت فلم آئے گئے تھے ان میں سے پہلا گیت کوئی حال مست کوئی چال مست ایک بڑا دلچسپ گیت تھا جبکہ دوسرا گیت اور بھئی اللہ دتا ایک زیمانی گیت تھا جس میں ایک عام شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ 1965 کی جنگ کس نے جیتی تھی خود اپکار افتخار خان کی بھاری برکم فلم جگری یار 1967 کا ٹائٹل اور تیم سانگ سوچ کے یار بناوے بندیا بھی مسعودرانہ نے علاودین اور گیگر تین بڑے اداکاروں اکمل ساؤن اور مظہر شاہ کے لئے گائے تھا مسعودرانہ کے دو بنوے آنا پائے کی گیت جہاں پول بھی ہے اور کانٹے بھی اور لوٹ آؤ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں بھی علاودین پر فلم آئے گئے تھے حسن تاریخ کی فلم یتیم 1967 میں یتیم بچوں کے لئے گائے گئے ان گیتوں کی موسیقی سلیم اقبال صاحبان نے بنائی تھی اور بول فیاض حاشمی کے لکھیں گئے تھے ایسا ہی ایک انتہائی با مقصد گیت ہار دینا نہ حمد کہی ایک سا وقت رہتا نہیں مالہ کے ساتھ مسعودرانہ کا گایا ہوا یہ گیت علاودین کے علاوہ اداکارہ رخصانہ پر فلم پاک دامن 1979 میں فلم آئے گیا تھا جس کے موسیقار، ماسٹر، انائت حسین اور نعمانگار قتیل شفائی تھے مسعودرانہ کا علاودین پر آخری گیت سچ نونہ چڑھ تھے فلم یہ آدم ان جو چیس سین میں فلم آئے گیا تھا جو ان کے انتقال کے تین سال بعد ریلیز ہوئی تھی تو تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسنا گئی ہوگی اگر ویڈیو پسنا گئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر اور اس طرح کی معلومات اور اس کے اپڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں